اسلام علیکم پروگرام ریاست اور عوام کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان انم نکوی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں سلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور سلاب کی وجہ سے لاکھوں افراد جو ہیں متاثرین ہو چکے ہیں اور اس وقت ان کی ضروریات زندگی بہت حد تک جو ہیں متاثر ہو چکی ہیں تو دوسری طرف اگر دیکھیں حکومت وقت اور دوسری سیاستدانوں کو دیکھیں دوسری سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں تو سیاست اپنی اروج پر ہے اور ان کو اپنی سیاست کی فکر کھائی جا رہی ہے جبکہ یہ وقت ہے متاثرین کی مدد کا اور ان کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے کا تو ناظرین ہاں جہاں ہم بات کریں گے عمران خان کے جو آج کل بیان جو ہیں بہت آ رہے ہیں سامنے عمران خان نے آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے جو ہے ایک تجویز پیش کی یہ ہے کہ آنے والی حکومت تک ان کے تقرر کو جو ہے روکا جائے ان کا تقرر نہ کیا جائے آنے والی حکومت جو ہے اختیار رکھتی ہے یہ آنے والی حکومت جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی یہ فیصلہ کرے گی کہ کونس ہے آرمی چیف جو ہے تائینات کیا جانا چاہیے اس کے ساتھ ہی اگر دوسری طرف دیکھیں تو وزیر دفاع خاج عاصف نے کہا کہ یہ جو حق ہے یہ موجودہ حکومت کا حق ہے کہ وہ کس کو آرمی چیف تائینات کرتی ہے اس کے علاوہ یہ کام جو ہے آئینی طور پر کیا جائے گا اگر عمران خان کی طرف دیکھے تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا آخری الٹی میٹم جو ہے ستمبر تک دیں گے اس کے بعد جو مطلب اس سے زیادہ دیر نہیں کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کے لیے بھی کہا کہ مارچ سے زیادہ آگے میں ڈیلے نہیں کروں گا مارچ تک الیکشن ہو جانا چاہیے تو کیا عمران خان کو ایسی صورتحال میں جب کہ ہمارا ملک جو ہے بڑے کشیدہ حالات سے گزر رہا ہے بہت ناگہانی آفت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے وقت میں اپنی سیاست چمکانا کیسا رہے گا اور کیا ان کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں جیسے کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ عوامی لیڈر ہیں تو کیا اگر عوامی لیڈر ہیں تو ایسے میں اپنے مسائل حل کرنا اپنے مقدمات حل کرنا اپنے مقدمات کو لے کے چلنا ان کی پیروی کرنا سے بہتر نہیں کہ وہ عوام میں جائیں اور عوام کے مسائل حل کریں اسی پر ہمارے سب بات کرنے کے لئے موجود ہیں ہمارے سٹوڈیو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کریں گے اپنے مہمان کا ایڈوکیٹ راشد عمر صاحب سر اسلام علیکم اور سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا سر بتائیے گا عمران خان نے یہ جو بیان دیا کہ آرمی چیف کا تقرور جو ہے ان کی تجویز ہے انہوں نے مشورہ دیا ہے پھر تردید بھی کر دی سوری میں یہ بات بتانا پھول گی کہ تردید بھی انہوں نے کر دی کہ یہ میں نے تجویز نہیں دی نہ میرا ایسا کوئی مقصد تھا کہ خیر لیکن اتنی غلط بات انہوں نے نہیں کی بس یہی بات انہوں نے کی کہ جو ہے ان کا تقرور جو ہے آنے والی حکومت کرے الیکشن کے بعد ہوں یا آرمی چیف جو ہیں وہ الیکشن کرا کے جائیں تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں ایزا قانون دان آہ فرس افال تینک یو سو مچ اور سیکنڈ دن کے آپ نے قیسٹن کیا عمران خان کی ریسنٹ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں آرمی چیف کی تقروری کے حوالے سے اور ظاہر ہے جب بھی ایک ایکس پرائم منیسٹر اس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے تو اس کو اس کی پریویس سٹیٹمنٹس کے تناظر میں بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے عمران خان صاحب کی مسلسل ایک سٹیٹمنٹس کے اندر کنٹرڈکشن ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ یعنی اگر ہم ماضی کے اندر دیکھیں تو خود ان کا اپنا یہ ماننا ہے کہ اگر جنگ بھی ہو تو تب بھی آپ کو آرمی چیف کے اگر مدد پوری ہو گئی تو اس کو ایکسنشن نہیں دینی یہ دنیا کا دستور ہے اور یہ جو ترقی آفتہ ریاستے ہیں یا حکومتیں ہیں یہ ایسا ہی کرتی ہیں جب وہ حکومت کے اندر آئے تو انہوں نے خود ایکسنشن دی میں بھی ناغذیر حالات ہوں اور اس وقت کی جو سیچیشن تھی اس کے مطابق انہوں نے ایکسنشن دی ہو لیکن رائٹ ناؤ اب ہم موجودہ ان کے سٹیٹمنٹ کیوں پر غور کرتے ہیں پہلے وہ کہتے رہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنا آرمی چیف تائینات کرنا چاہتی ہے مجھے اس لیے ہٹایا گیا کہ اپنا مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں اور ابھی بھی ان کی جو ریسنٹ کامران خان کے ساتھ ایک انٹرویو ہوا ایک تو جو قیسٹن ہے کامران خان نے جو اپنا خان صاحب سے پوچھا وہ چار دفعہ انہوں نے ایک ہی قیسٹن جو ہے ڈیفرنٹ اینگلز سے دورایا پورے ایک ڈیر گھنٹے کے انٹرویو کے اندر اور یہ بات ان سے نکلوانے کی کوشش انہوں نے کی کہ وہ کٹیگوریکلی سٹیٹمنٹ دیں کہ وہ ایکسنشن چاہتے ہیں آرمی چیف کی یا نہیں چاہتے نئے آرمی چیف کی تقرری چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے اور ان کی اصل میں دل کی بات کیا ہے تو عمران خان نے سلائٹلی جیسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ جاری کر دینا کہ بعد میں اس کا دفاع بھی کیا جا سکے یعنی ایک انکر سوال کر رہا ہے اور اس سوال کا جواب آپ دے رہے ہیں اٹمین کے فیوچر کے اندر اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایکسنشن کی بات نہیں کی تو تب بھی آپ کے پاس دیفنڈ کرنے کے لیے بہت سارے آرگومنٹ ہوں گے اور اگر واقعی میں ایکسنشن اسی آرمی چیف کو مل جاتی ہے اور اگلی حکومت آ کے کرتی ہے تب بھی آپ کے پاس ایک آرگومنٹ ہوگا کہ دیکھیں میں نے جو بات کی تھی وہی جو ہے وہ ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں اصل میں بیسے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن آرمی چیف کا ایک ایسا اوڈا ہے ملک کی سلامتی کے اوپر ایک فرد بیٹھا ہے اس کی سکیوروٹی کے اوپر ایک فرد ایسے چیف موجود ہے اس کی شخصیت کو اس طرح متنازع بنانا سیاستدانوں کو زیب نہیں دیتا یہ ریاست کا بڑا اہم معاملہ ہے جس کے اوپر پارلیمنٹ کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے وزیراعظم صاحب اور پریزنٹ آف پاکستان کو ڈیسیجن لینا ہوتا ہے اور ایک پورا پروسیجر ہے جو آئین نے پاکستان کے اندر دیا ہوا ہے جب ہمارے پاس ایک آئین موجود ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ سیاستدانوں کو ہر دوسری اور چوتھے روز ایک بات کو ایشو بنانا چاہیے دنیا اس چیز کو بڑا دیکھتی ہے اور اس وجہ سے آپ کی ریٹنگ کم ہوتی ہے دنیا آپ کے ان ایشوز کی وجہ سے آپ کی اوپر اعتماد بھی نہیں گرتی اور بہت سارے اور معاملات بھی سکیورٹی کے اور خارج امور کے بھی آپ کے ڈیسٹرب ہوتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہوگی یہی کہ اس طرح کے آرمی چیز جیسے ایک اہم عوضے کو مزاق نہ منایا جائے یہ ایک سیریس ایشو ہے اور ایک اہم عوضہ ہے لہذا اس کو اس کے کنسنس کے مطابق تہہ کیا جائے سر تو دوسری طرف وزیر دفاع نے اس بات کے بھی کہا کہ ان کی بات کے مخالف جواب اپنا دیا کہ جو ہے ہم موجودہ جو حکومت ہے وہ آئینی حق رکھتی ہے کہ وہ جو آرمی چیفت آئینات کرے اور جو یہ تقرور ہے وہ آئین کے مطابق ہوگا تو اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے لیتے ہیں دیکھیں خاجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکومت کے اندر کوئی بھی بیٹھا ہو وہ بھی پارٹی ہو وہ نون لیگ ہو وہ جماعت اسلامی ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی پلیوٹیکل پارٹی جہاں کی بیٹھی ہو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق جو ریگولیشنز دیئے ہوئے ہیں وہ تقروری کرے اور ظاہر یہ بات حقیقت ہے کہ جو موجودہ سٹیٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اگر اس کے ہوتے ہوئے ایک سیڈ ویکیٹ ہوتی ہے خالی ہوتی ہے عوضہ جو ہے وہ کریئٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں اسی حکومت کو ہی اختیار ہوتا ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کا تقرور کرے یہ اختیار نہ تو سابقین کو دیا جا سکتا ہے جو بہرے گدر چکے ہیں اور نہ ہی کسی روڈ کے اوپر احتجاج کرنے والی پارٹی کو دیا جا سکتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا کر لیا جائے کیونکہ پارلیمنٹ کی ایک حیثیت ہے پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا ایک مقام ہے ان کا ایک سٹیٹس ہے لہٰذا اگر وہ کوئی ڈیسیئن کرتے ہیں اور وہ رولنگ پارٹی کوئی ڈیسائیڈ کرتی ہے تو ان کے پاس آثورٹی ہے اور ان کے پاس ہی پاورز ہیں کانسٹریشن کے اندر دیوی ہیں کہ وہ ہی آرمی چیف کی تائناتی کر سکتے ہیں تو یہ کانسٹریشنلی خواہجہ صاحب کے بعد بلکل ٹھیک ہے صاحب بتائیے کہ عمران خان نے یہ بھی بیان دیا کہ ستمبر تک میں کال دوں گا اس کا ویٹ مطلب نہیں کروں گا تو اس سے کیا مراد ہے ان کی یہ سمجھ نہیں ہے بہت ہی کوئی انہوں نے جو ہے ایسی بات کر دی جس کے پیچھے کوئی کہانی چھپی ہے یا کوئی ان کی بات چھپی ہے تو اس میں سمجھ نہیں آرہی کی بات کیا کرنا چاہتی تھی عمران خان اصل میں یہ پلٹیکلی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ جب بھی حکومت میں نہیں ہوتے تو آپ بہت ساری مووک کھیلتے ہیں پریشر دینے کے لیے اور بہت ساری چیزوں کو آپ کرتے ہیں عمران خان صاحب کی جو لیٹسٹ اس سوالے سے جو پلاننگ ہے یا جو ان کی چیزیں ہیں سٹیٹمنٹ بھی اس لیے انہوں نے جاری کر دی کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ یا پی ڈی ایم نے پنجاب کے اندر دوبارہ سے سی ایم پریزی لائے کے اگنس طریقے میں اطماع دانے کے اج فیصلہ کر لیا ہے اب اس دوران طریقے میں اطماع اگر آ جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس اسیمبلیاں ڈیزول کرنے کا آپشن بھی ختم ہو جائے گا عمران خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ بھی آپ ملائدہ کی دیئے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اسیمبلیاں بھی تحلیل کر سکتے ہیں کسی وقت کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر سی ایم پنجاب چین جوتے ہیں اور وہاں پہ پی ڈی ایم کا کوئی سی ایم آ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی ظاہر ہے پھر ایک صوبہ کے اندر ان کی حکومت رہ جائے گی اور پھر بہت ساری چیزیں اور مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا اس لئے خان صاحب ان فیوچر ڈائنیمکس کو دیکھتے ہوئے یہ چیز ایز ای پریشر ٹیکٹکس کے طور پر بھی میں بھی استعمال کر رہے ہوں اور میں بھی اس کے اندر کسی حد تک ان کی پارٹی کے اندر پلیننگ بھی چل رہی ہو کہ حکومت کو مزید پریشرائز کیا جائے کہ ایسے کسی اقدام سے باز رہیں ہم اسمبلیاں بھی تحلیل کر دیں گے اور ہم آپ کے خلاف تحریک موو کر دیں گے سڑکوں پر آ جائیں گے وجہ صرف یہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے تو ظاہر ہے ایک سال کے بعد بہت سارے جو فیوچر ڈائنیمکس ہیں پولیٹکس کے وہ چینج ہو جائیں گے اور اب بھی جو عمران خان کی ایک جو ہائپ ہے جو موو ہے لوگوں کے اندر ایک اٹھان ہے وہ کسی حد تک کمزور بھی پڑ سکتی ہے تو سر آپ کیا لگتا ہے اگر اسمبلیاں جو عمران خان جیسا کہ کہہ رہے ہیں بے شک وہ اگر اسمبلیاں تحلیل وہ کر دیتے ہیں تحریک ادم اعتماد آنے سے پہلے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا عمران خان کی حکومت کو دیکھیں عمران خان کی حکومت صبحوں کے اندر ہے اور اس کا فائدہ تو میں نہیں سمجدہ کہ ان کو ہوگا اس کا نقصان البتہ ملک کو ہوگا کیونکہ جب بھی اسمبلیاں مدت پوری نہیں کرتی ہیں جب بھی حکومتیں مدت پوری نہیں کرتی ہیں تو بہت سارے پروجیکٹس جو ہے وہ رہ جاتے ہیں اور اس وقت کی صورتحال کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کسی طور پر بھی اسمبلیاں کو ڈیزولف کرنا چاہیے وجہ یہ ہے کہ جب زہر ملک پورا سہلاب کے اندر ڈگوا ہوا ہے اس وقت ملک کو بیرونی امدادوں کے سارے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے تو بہت سارے بیرونی ممالک بھی آپ کو امدادیں دے رہے ہیں اس کے لئے ظاہر فوکل پرسنس جو ہے وہ آپ کے تائنات کیے گئے ہیں اسی طرح مرکزی حکومت یا وفاقی حکومت نے بھی بہت سارے جگہوں پر ظاہرے لوگوں کو تائنات کیا ہے فلاڈ ریلیس کے حوالے سے بہت سارے ایکٹیوٹیز کے حوالے سے بھی ہنگامی طور پر جو جو کچھ ہو سکتا تھا یو این نے بھی اور واقعی دیگر اداروں نے بھی اور اسی طرح دیگر لوگوں نے بھی اب وہ سارا جو ایک میکنزم بنایا ہے گورنمنٹ نے صوبائی حکومتوں نے بھی مرکزی حکومت نے بھی تو وہ سارا کا سارا میکنزم ڈسٹرب ہو جائے گا ظاہر ہے نہ سی ایم رہے گا نہ پی ایم رہے گا نہ حکومت رہے گی نہ کوئی مشینلی رہے گی تو جتنی لوگ ان کے انڈر کام کر رہے ہیں وہ انتظامی طور پر ڈیڈ ہو جائیں گے اور اس کا جو لاس ہوگا وہ اس ملکی عوام کو کامن پیپل کو ہوگا جو ان کو امداد پہنچنی ہے وہ سارے کا سارا جو سرمایہ یا پیسہ اس وقت لوگوں کو چاہیے ان کی زندگی کو بچانے کے لیے چاہیے کیونکہ کانسیشن کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کو وقار کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو لائف جو ہے وہ پروائیڈ کریں تو عزت اور وقار یہی ہے لوگوں کا کہ وہ بچارے اگر ڈوب رہے ہیں مر رہے ہیں گھر نہیں ہیں رہنے کو جگہ نہیں ہیں چھپنے کو مکان نہیں ہیں تو ان کو ایک بائزت اچھے طریقے سے بے شک کیمپوں میں رکھا جائے شروع کے اندر لیکن ان کو بائزت اور وقار طریقے سے کھانا بھی دے جائے اور عزت سے ان کو پینہ اور رہیش بھی دی جائے یہ ملکی اور سٹیٹ کی بیسک ذمہ داری ہے اس لیے اس بیسک ذمہ داری سے پھر کنارہ کا شکٹار کر لی جائے گی اور ساری کے ساری قوم کو آپ الیکشن پہ لگا دیں گے اور اس طریقے سے ملک آدھا ڈوبا ہوا ہے چار پانچ کروڑ کے عبادی ہے وہ ایک بہت بڑا لاس ہوگا فیوچر کرنے تو عمران خان جو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلن دیں گے ٹھیک ہے ناظرین ہم پر وقت ہوئے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے کا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین سر بتائی کا عمران خان چاہتے ہیں الیکشن جو ہے مارچ سے پہلے ہو جائیں اس کے بعد وہ جانے نہیں دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے اور کس طرح دکھتے ہیں اگر الیکشن ہو جائیں گے صورتحال سے لا بھی صورتحال ہے ملک کے حالات بڑے سنگین ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں جلد از جلد ہو جائیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے بڑا کچھ چاہیے ہمارے پاس عدالتیں موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے دیگر بھی ظاہرے کورٹ کا میکنیزم پورا موجود ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سیچویشن کے اندر کوئی بھی ریاستی مشینری یا اجازت دے گی کہ الیکشن فوریزور پر کروا دیے جائیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے ڈی سینل لینا ہے پھر چیزیں چینلج ہو جائیں گی پھر چیزیں دوبارہ سے اس سارے پروسیجر کو کرتے کراتے یعنی ظاہر ہے جب معاملے عدالتوں کے تر چلے جاتے ہیں الیکشن فوران کرانے ہیں لیٹ کرانے ہیں ایک حکومت کو گرانا ہے دوسری کو گرانا ہے تو یہ سارا گرانے اٹھانے اور اس سارے پروسیجر کے اندر بھی آپ کے آٹھ نو مینے جائے وہ ویسے ضائع ہو جائیں گے اس لئے بجائے اس کے کہ اس سارے پروسس کو مزید اس کسی خرابی سے بچانے کے لیے آپ ایک کی سٹانس لے لیں کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ کروائیں اور آپ اپنی جو بھی پولیٹیکل موو ہے وہ کرتے جائیں اور آپ نے جو پیسہ اکٹھا کیا ہے سلاب زدگان کیلئے آپ ان کی جا کے مدد کریں لوگوں کو اس وقت ان کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ کی پولیٹکس اپنی جگہ پہ سیاست اپنی جگہ پہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ لیکن کچھ درد جو ہے وہ لوگوں کا بھی احساس ہونا چاہیے بلکل سی کہنے ہیں اس وقت سیاست نہیں ریاست کو بچانا ہے سر سر بتائیے کہ آپ کیا لگتا ہے کہ الیکشن کی جو ڈیمانڈ ہے عمران خان کی آپ کو لگتا ہے کہ نونک جو ہے ان کی الیکشن کی ڈیمانڈ کو مانے گی کیا نظر آتا ہے آپ کو نونک کبھی بھی اس الیکشن کی ڈیمانڈ کو نہیں مانے گی الیکشن کی ڈیمانڈ کو اگر مانا جاتا تو جب نونک اقتدار میں آئی تھی آ رہی تھی اور جب یہ حکومت انہوں نے اتنے اٹھا فالات بھی دیکھے اور اس وقت بہت ساری چیزیں ہوئیں اور خان صاحب کے حوالے سے بھی بہت سارے انہوں نے اس وقت ہی ظاہرہ معاملات اوپن کیے اور نواز شریف کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی نون لیگ کی قیادت وہاں جاتی رہی اس وقت بڑے زیرہ سیچیشن بڑی ڈیفرنٹ تھی اور یہ لگ رہا تھا کہ شاید نون لیگ سٹیپ ڈاؤن کر جائے اور نئے الیکشن کا ناؤس کر دے لیکن اتحادی حکومت نے فیصلہ کیا کہ نہیں آل دو کہ مطلب اگر ٹپیکلی ایک انہیں ٹو سینس دیکھا جائے تو یہ حکومت بھی کوئی قابل بھروسہ نہیں ہے لوگوں کے فائدے کے لیے بھی کوئی قابل ذکر کام نہیں کر رہے ان کی پچھلی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے ملک کے اندر کیا کیا سپی ایتر سالوں کے اندر لیکن پھر بھی اس وقت ان کے ملک سلاب کی صورتحال سے دوچار ہے اس لیے یہاں پہ تمام بلیٹرل پارٹیز کو سلاب پہ توجہ دینی چاہیے سیاست کو فیلحال سائٹ پہ رکھنا چاہیے اور اس طرف توجہ بھی مرکوز کرنی چاہیے بلکل سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو بین الاقوامی سطح پر ہمارا بہت برا ایمی جائے گا کہ ایک طرف ان کے لوگ ڈوب رہے ہیں اور دوسری طرف جو ان کے حکمران ہیں وہ اپنی گیم کھیل رہے ہیں سیاست سیاست کر رہے ہیں سر آپ نے ابھی ذکر کے نواز شریف کا تو مجھے بات سے یاد ہے یہ فواد صدری کی انہوں نے بھی کہا اس اشتہ دنوں کا بیان سامنے آئے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف آئیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کی بہتری ہو جائے گی کچھ ان کے لئے فائدہ مند ہوگا لیکن ان کے لئے فائدہ مند نہیں ہوگا نواز شریف کا آنا تو اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے لئے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے لئے نقصان ہی ہوگا نواز شریف آئیں گے دیکھیں یہ تو وقت آنے بھی چیزیں کو پتہ لگے گا پری میچئر سٹیٹمنٹ دی نہیں جا سکتی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر میں بھی دیکھتا ہوں اور بہت سارے اور تجزہ نگاہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انٹری مارتا ہے جب کوئی اقتدار میں بیٹھتا ہے تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہی مران خان صاحب تھے جب اقتدار کے اندر آئے لوگوں نے کہا کہ یہ پہلے پی ایم ہوں گے جو اپنی مدت پوری کریں گے لیکن اس وقت بھی ہمارا خیال دیا تھا کہ یہ کبھی بھی مران خان اپنی مدت پوری نہیں کر سکتے اور نہ کرنی دی جائے گی اور یہی ہوا یہاں اس ملک کا سب سے بڑا ہی ٹوپک یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حکومت کو جمہوری حکومت کو یہاں پانچ سال پورے نہیں کرنے دیے گئے اگر ایسا کرنے دیے جاتا تو لازمی بات ہے پانچ پانچ سال حکومتوں کو ملتے عوام کے اندر شہور بیدار ہوتا کہ نواز شریف آئیں گے تو یہ ہو جائے گا یہ ساری پری میچور باتیں ہیں جب وہ آئیں گے تو کیا صورتحال ہوتی ہے ادارہ ان کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں پلک کی دیگر جو صورتحال ہے ان کا کتنا تعاون کرتی ہے یہ سارا جیپینڈ کرتا ہے آپ کے ساتھ جو لولی انوائرمنٹ ہے یا جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کے مطابق ہے اگر وہ آپ نے پہلی سیٹ کر لی ہوئی ہے تو پھر آپ اچھا کھیلیں گے اور اگر فیلڈ سیٹ نہیں ہے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کے لیے مشکلات ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے عوام کا ذکر بھی کیا اور تمام حالات کا ذکر کیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ نواز شریف جب آئیں گے تو وہ پرانے کیونکہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں تو عوام کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری لے کے آئیں گے عوام ان سے امید بھی لگائے بیٹھی ہوگی دیفینیٹلی ہر بندہ نہیں میں نہیں سمجھتا دیکھیں نواز شریف صاحب اتنا اگر ملک کے لیے دار دو تو وہ کبھی باہر نہ جاتے ایک بات تو یہ ہے یہ تیشدہ بات ہے ایک ملکی معاملہ تھا اگر آپ بے قصور تھے آپ عدادوں کو سامنا کرتے آپ یہاں ملک کے اندر رہتے آپ سزائیں کاٹتے اور عوام یہ دیکھتی کہ ہمارے لیے ایک بندہ سزائیں کاٹتا ہے اس ملک کا غریب آدمی دس سال جیل کاٹ کے آ جاتا ہے صرف اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے وہ تو نہیں بھانگتا اس کے پاس بھی تو آپشن ہوتے اس کو تو جا کے دبائی سے بھی پکڑ لیا جاتا ہے اس کے تو ریڈ ورنڈ بھی جاری ہو جاتے ہیں اس کے پاسپورٹ بھی ضبط ہو جاتے ہیں لیکن اس ملک کی صرف اتنا کوئسٹن ہے کہ اتنا بتا دیا جائے اگر ایک لیڈر قوم کے لیے اتنی قرونی نہیں دیا سکتا ہمارے ہم بہت بڑی مسارے ہیں دنیا کے اندر تو پھر وہ کس طرح قوم کی قوم کا درد رکھ سکتا ہے اس کے لیے اس کے جذبات کو کس طرح لیا جا سکتا ہے اسے میں نہیں سمجھتا پچھتہ اسی سال ہو گئے ہیں اس کے اندر ایک بڑا حصہ حکومتوں کا نواز شیف صاحب کا بھی ہے شباز شیف صاحب کا بھی ہے پنجاب کی صورتحال دیکھ لیں پورے ملک کی باقی صورتحال دیکھ لیں ایون کیپیٹل کو دیکھ لیں کیا کیا ہے انہوں نے تو اس لیے اب تو اعتبار والی بات ہی نہیں رہی وہی لوگ ہیں وہی چیرے ہیں نظام وہی ہے تو ابھی تک پچھتر سال ہو گئے اس ملک کی کس پت نہیں بدلی کٹمین کہ یہ جو پہلے سے آدمائے ہوئے لوگ ہیں یہ کبھی ملک کی کس پت نہیں بدل سکتے اس لیے عوام کو بھی سوچنا چاہیے ان کو بھی شعوری طور پر دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے ہم نے بار پر اختیار دیا بار پر سیلیکٹ کیا بار بار ہم نے ان کو الیکشن میں کامیاب کیا وہ اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکے اس ملک کو ترقی کر رہا پہ گامزوں نہیں کر سکے بلکل ایسی ہے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب آنے کے بعد بھی کوئی ایسا ان کا درد جاگے گا اگر جاگنا ہو تو بھابہ بیٹھ کے بھی بہت سے حکمت عملی جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے ذریعے کام کروا سکتے بلکل سر صحیح کا اپنے کے تقدیر نہیں بدلی ان پچھتر سالوں میں پاکستان کی تو سر لیکن ہم نے دیکھی عمران خان کو موقع دیا نا اس نے بھی کیا کیا یہی حالات ہوئے تو اب عوام کیا سوچے وہ سوچے کوئی لیڈر ان کو نظر نہیں آرہا اگر دیکھا جو عوام کی سطح پر سوچا جائے ان کی سوچوں کی سطح پر سوچا جائے تو وہ عمران خان کو اس وجہ سے سپورٹ کریں کہ وہ ان سے پچھنوں سے بہتر ہیں کہ کچھ نہ کچھ امید ہے پھر بھی ابھی باقی امید اور شاید اگر انہیں یہ پانچ سال اپنی مدت پوری کرنے دے دی جاتی تو شاید وہ ملک کے لئے کچھ بہتری کر دیتے ہیں حالاتوں سے نکل آئے تھے سر اگر آپ خود دیکھیں کرونا کی جب حالات ہوئے کتنا پینیڈمک تھا کیا حالات تھے لیکن اتنی تباہی اتنی مہنگائی اتنی حالات سنگین اتنی مشکلات اتنی ہماری میشت اتنی نیچے نہیں گری جتنی کہ اب اس صورتحاب میں گری ہے کیونکہ تب دیکھا جائے کہ میں دو سو بھتی سو پی ہو چکے دو روپے اٹھارہ پیسے بڑھ چکی ہے اور میشت جو مزید نیچے جا رہی ہے اور آپ پہ پتہ ہے جو میشت گیرے گی ڈالر مہنگا ہوگا مہنگائی جائے گی چوریاں چکاریاں جرائم کی شرعہ جو مزید بڑھے گی تو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو اس نے کنٹرول کر لیے اتحالات تو ان سے کیوں نہیں ہو رہے جبکہ امداد بھی کافی زیادہ آ رہی آپ جیسے مخیر اجرات بھی مدد کر رہے ہیں بیرون ملک بھی مدد کر رہے ہیں اور حکومت کے پاس جو ہے فنڈز بھی آ رہے ہیں اور لوگ بھی مدد کر رہے ہیں بہت سے تنظیمی انجیوز ہیں آپ جیسے مخیر اجرات بہت سے لوگیں جو مدد کر رہے ہیں لیکن جو ہیں لوگ جو ہیں بی بی بھوک اور افلاسوں کا شکار ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں میں نے پہلے بھی یہ بتایا تو یہ چیزیں ہیں کہ مطلب اگر اچھائی کے کاموں کے لیے اس ملک کی قسمت بدلنے کے لیے اگر آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر تو ملک کی قسمت بدل سکتی ہے لیکن اگر یہ تعاون حاصل نہیں ہے تو اچھی سے اچھی حکومت بھی یہاں کامیاب نہیں ہو سکتی دوسرا یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بلکل ان کو پانچ سال پورے کرنے دینے چاہیے تھے پتہ لگ جاتا عوام کو کہ پانچ سال کے بعد انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ وفا ہوئے یا نہیں ہوئے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ پانچ سال کے اندر بھی اتنی capacity نہیں ہے ایک فرد کے اندر کہ وہ ملک کی کوئی کسی ایک راستے بھی گاملند کر سکے ہمارے حصہ میں تیب اردگان ترکی کی مثال موجود ہے وہ ایک میئر سے ملک کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت اور لمبے عرصے سے حکومت کر رہے ہیں وہ ایسے ہی آئے ایسا نہیں ہوا کہ وہ اگدم سے بٹھا دیئے گئے اور لوگوں نے ان کو عزمائیا اور پھر وہ کامیاب ہوئے اور انہوں نے کچھ کر کے دکھایا تو آگیا ہے اسی طریقے سے خان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو یہ چیزیں کامیاب ہوں گے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی تعاون کرنے والے معاملات نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ ملک کے لیے یہ وفاداری نہیں ہوگی تمام پلیٹکل پارٹیز یہ نہیں سوچیں گی کہ ہمارا ملک ہے ہماری قوم ہے ہمارے مفادات ہیں ہماری سرزمین ہے ہم نے اس کو بچانا ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے ہم نے اس کو ترقی کے راپے گمزند کرنا ہے یہ جو کرپشن کا ناثور ہے یہ اس پوری قوم کا علمیہ ہے تو اس لیے جب تک اس سارے معاملات سے آپ فلی طور پر یہ تیع نہیں کر لیتے کہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے اور کوئی میکنزم ایسا بنانا ہے کہ ہم کرزوں سے نکل جائیں خان صاحب کوئی بھی ہو ٹیم آپ کی کرپٹ ہوگی ٹیم آپ کی دو نمبر ہوگی ٹیم آپ کی اسی طرح لوٹے گی ملک کو وہ نون لیگ ہو وہ پیپس پارٹی ہو یا وہ پی ٹی آئی ہو کبھی بھی اس ملک کی تقدیل نہیں بدل سکتی اس لیے لوگوں کو سمجھنا شاہیے کہ جو لوگ ان کے لیے اچھے ہیں انہی کو اقتدار ملایا جائے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا سہاں نے بلکل ٹھیک کہا جیسے کہ کہ سب سے پہلے سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا ان کو اپنی ٹیم کو ٹھیک کرنا پڑے گا منیجمنٹ ٹھیک کرنے پڑی گے اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہونا پڑے گے اپنی قوم کے ساتھ وفادار ہونا پڑے گا اور اس ملک کی بقا کے لیے اور اس ملک کے قائم رہنے کے لیے اپنی سیاسی وفاداریاں جو ملک کے ساتھ کرنی ہوں گی نہ کہ صرف اپنے مقاصد جو ہیں پورے کرنے میں لگے رہیں تب ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے اور اب جو تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کو بچا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے جو متاثرین ہیں ان کے مدد کی بھی وقت ہے اور متاثرین کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے اور ہمارے جو سارے سیاستدان ہیں سیاری سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو اس وقت جو اپنی ساری توجہ ہے مرکوز کرنی چاہیے اپنے سلامتاثرین بھائیں بھائیوں کی طرف اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی مزبان اور نمکمی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ